میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد بچہ اس چینل پہ آپ کو کلاس فیفت سے لے کر کلاس ٹین تک سبھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے تو امید آپ مزہ میں ہوں گے تو شروعات کرتے ہیں آج کی اس لیکچر کی لیکن شروعات کرنے سے پہلے ایک بات بول دیں کہ اگر آپ نے اس سے پہلے کے جو ویڈیوز ہیں وہ نہیں دیکھیں تو آپ آرام سے چینل کے اندر جا کر پلیلسٹ کے اندر ہر ایک چپٹر کو الگ الگ دیکھ پائیں تو چلو شروعات کرتے ہیں آج کی اپنے ٹاپک بھی استاد کا احترام استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیش ہے تمام پیغمبروں مفقروں پرہزگاروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے استاد کا پیشہ بہت عظیم ہے یعنی کہ بہت عظمت والا ہے بڑا ہے مقدس ہے پاک ہے یعنی کہ ٹھیک ہے جتنے بھی پیغمبر ہیں ٹھیک ہے پہ سب پیغمبروں نے پیغمبر ہوگے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری اور بیجے گئے ہیں ٹھیک ہے جو بھی عمتیں آئیں ان کے لئے بیجے گئے ٹھیک ہے جو لوگ آئے ان کے لئے بیجے گئے تاکہ وہ ان کو صحیح کا جو ہے راستہ دکھا پائیں ٹھیک ہے مفقر ہوگے پڑھنے والے مختلف جو کتابیں پڑھتے ہیں پھر غروف فکر کرتے ہیں ٹھیک ہے پرہزگار پرہزگار ہوگے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور سیدھی راہ پر رہتے ہیں ہمیشہ ٹھیک ہے کہ انہوں پرہزگار کہتے ہیں اور اولیاء اولیاء اللہ کے جو ہے بزرگ ہوتے ہیں انہوں نے اولیاء کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پرہزور دیا ہے کہ استاد کی عزت کرنی چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے دنیا کے تمام مذہب میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے جتنے بھی دنیا کے مذہب ہیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو ٹھیک ہے چاہے وہ بود ہو ہر ایک مذہب میں جو استاد ہے استاد کی عزت اور عظمت پر اور تسلیم کیا گیا ہے یعنی کہ اس بات کو بالکل متفق مانا گیا ہے کہ استاد کی عزت کرنی چاہیے استاد یہ انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے استاد ایک ایسی چیز بے خبری ہوگے جو کوئی بھی انسان کچھ بھی نہیں جانتا اس کو بے خبری کہتے ہیں ٹھیک ہے بہتا ہے بے خبری کے عالم عالم بولتے ہیں دنیا کو ٹھیک ہے بے خبری کی دنیا سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے جان پہچان یعنی کہ جو پوری دنیا کو سمجھ باتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس دنیا میں وہ سمجھ باتا ہے ٹھیک ہے تاریک دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے تاریخ ہو گیا اندھیرہ یعنی دنیا کے اندھیرہ ہے اس کو روشن کرنے کے لئے استاد اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی جب بچوں کو پڑھاتا ہے بچے سیکھتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ملک کے لئے اچھا کیا ہوگا ملک کے لئے برا کیا ہوگا اپنی سوسائیٹی کے لئے اچھا کیا ہوگا اپنے ماحول کے لئے اپنے گھر کے لئے اچھا کیا ہوگا اپنے گھر کے لئے برا کیا ہوگا تو یہ جو ہے یہ سب چیزیں استاد ہی کی بدولت سیکھی جا سکتی ہیں کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی نہیں حاصل کر سکتا جب تک اس سے استاد کی رہنمائی نہ ہو دنیا کا کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان ہو دنیا کے ظاہری ہوگا جو دکھنے میں باہری دنیا اور یا باطنی باطنی ہوگا چھپا ہوا علوم ٹھیک ہے علوم ہو گیا علم سے علم سے نکلا ہوا علوم آتا ٹھیک علوم ہو گیا علم کی جمع کی آگاہی آگاہی ہو گیا یعنی کہ جانکاری حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ استاد کی رہنمائی نہ ہو جب تک اس کو استاد جو ہے رہنمائی ہو گیا سکھانا رہنمائی ہو گیا رہ تکھانا ٹھیک ہے تو استاد انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی کی تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے تو استاد جو ہے انسان کی تربیت کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کس طریقے سے آپ کو کام کرنا ہے ٹھیک ہے ایک راستہ دکھاتا ہے تمام زندگی کی تمام ناہمواریوں ناہمواریوں گیا کٹھن راستے ٹھیک ہے وہ راستے جن سے چلنا مشکل ہو ان سے کیسے چلا جا سکتا ہے ان کو دور کر کے زندگی کے سفر آسان بنا دیتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے پھر استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے تو بولا استاد کے جو بھی تجربے ہوتے ہیں جو بھی مشاہدات ہوتے ہیں یعنی دیکھ پرک کی ہوئی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ان سے استفادہ استفادہ ہو گیا فائدہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے شاگرد اس کی باتوں کو ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے سمجھنے کی یعنی کہ خیال کرنا اور اچھے سے سمجھنا ہے تو استاد سے مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت محبت اور احترام پیدا کرے اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں ہے کہ استاد سے مستفید ہونے کے لیے یعنی کہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے شاگرد کے لیے ایک اور شرط رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے دل میں استاد کی عزت رکھے محبت رکھے اور اس کا احترام کرے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے آج یہ جو ہے ابھی تب ہی انسان کوئی بھی بچہ جو ہے آپ سب پڑھنے والے ہو تو کوئی بچہ تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اچھے سے جو بھی چیز اس سے پڑھائی جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھنے کے بعد اس کو جو ہے اس پر عمل کرے یعنی کہ اسی طرح سیکھے اور اس کو بار بار دہرانے کی کوشش کرے تاکہ وہ جو ہے اس کے لیے ہر کوئی کام آسان ہو جائے جو وہ کرنے چاہے گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے کے لیے مفقروں مثلا افلاتون ارستو بو علی سینہ اقبال غالب شیکسپیار ربندرنات ٹائگور امام بخاری اور مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے استاد کی استاد اپنے استاد سزا کا دل کی گہرائی سے احترام کیا ٹھیک ہے تو بولت تاریخ ہوا ہے کہ جو بھی مفقر ہیں جیسے کہ افلاتون ہے یہ بہت مشہور تھے افلاتون ارستو ان کا نام بھی آپ نے سنو ہوگا بو علی سینہ ان کے لیے ہم آپ کو الگ سے کبھی ان کے بارے میں ویڈیو بنا کے آپ کے لیے ان کی بھی جانکاری دیں گے اقبال رحمت اللہ اس کے بارے میں تھوڑا بہت آپ جانتے ہی ہوں گے ٹھیک ہے غالب کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے شیکسپیر ٹھیک ہے ربیندرناٹ ٹائگور اور امام بخاری ٹھیک ہے تو مولانا رومی جو ہیں یہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ استاد کی عزت کی ہے اور استاد کی عزت پر انہوں نے زہر دیا ہے ٹھیک ہے اور بہت گہرائی سے جو ہے استاد کی عزت کرتے تھے تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے بہت کثیر ہو گیا بہت زیادہ ٹھیک ہے تاریخ ہو گئے جو یعنی کہ یہ ہسٹری ہے ٹھیک ہے جنہوں نے اپنے اسات عزت کے سات احترام و محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے تائے کر کے کامیابی کی مسارت حاصل کر لی تو یعنی کہ کٹھن سے کٹھن راستہ جو مشکل سے مشکل راستہ تھا لیکن استاد کے ساتھ اچھے سے پیش آ کر استاد کے ساتھ مل کے ان تمام مشکلاتوں کو جو جتنے بھی مشکل سفر تھے ان کو آسانی سے تائے کر لیا ٹھیک ہے خوشی خوشی تائے کر لیا تو یہ ضروری بنتا ہے کہ آپ اپنے استاد کے ساتھ اس کی بات کو سمجھا کر رہے ہیں اس کے ساتھ تالمیل اچھا رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں تب ہی ہم نے کہا کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے ہمارے پاس مفقر ہیں جو آج بھی مشہور ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کامیابی ان کا ابھی نام زندہ ہونا اس کی وجہ کیا ہے صرف یہ استاد کی عزت احترام کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ اتنے کامیاب ہوئے کہ آج بھی ان کا نام ہر ایک زبان پر ہے ٹھیک ہے اور ہر کوئی ان کے نام سے واقف ہے اور ہر کوئی ان کی تعریف ہی کرتا رہتا ہے روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بیجا برا روایت ہے یعنی لکھا گیا ہے کہ نوشیروان جوتے انہوں نے اپنے فرزند کو یعنی بیٹے کو فرزند بیٹے کو کہتے ہیں تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بیجا تھا مدد گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ وہ جا کر دیکھے کہ تعلیم و تربیت پانے کی کیا حالت ہے جو اس کا بچہ جو وہاں پڑھ رہا تھا کہ اس کی تربیت دیکھے کیسی ہو رہی ہے ٹھیک ہے کس طریقے سے ہو رہی ہے جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ استاد نما کے لیے استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے تو وہ دیکھ کیا دیکھتے ہیں کہ جو استاد ہیں وہ اپنا جو ہے پاؤں دو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ نماز کے لیے وضو بنا رہے ہیں اور جو بچہ لے کر کھڑا ہے اور جو ہے پانی ڈال رہے ہیں یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا تو ان کو شرارت چڑھتی ہے بیٹے کو مو پر چپت ماری چپت ماری ہوگا چماٹا مارنا ایک ٹھیک ہے تھپڑ مار لینا استاد حیران ہوا کہ شاید اس کے خیال اس سے خیال ہوا ہے کہ شہزادے سے پانی ڈلوارا ہے اس کو یہ لگا استاد کو کہ شاید اس کو اس لیے تھپڑ مارا یعنی کہ میرا بیٹا جو اپنے استاد کے پاؤں دلار رہا ہے یا پانی ڈال رہا ہے لیکن ایسا نہیں تھا نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہوئے بیٹے کو تمبیح کی یعنی کہ اسے اس بارے میں کہا ٹھیک ہے انہیں شرارت کی کہ استاد خود پاؤں دو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو یعنی کہ وہ پاؤں خود دو رہے ہیں تم پانی ڈال رہے ہو تم کو شرم نہیں آتی کیا تم خود ان کے پاؤں نہیں دو سکتے کہ آپ خود کیوں نہیں پاؤں دو سکتے یعنی کہ یہ دیکھیں استاد کی عزت اور مرتبہ کتنا بڑا ہے ٹھیک ہے دوسری ایک مرتبہ دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر اعظم ٹھیک ہے جس کو الیکزنڈر دا گریٹ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دنیا کے بہت سے فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچا کیونکہ انہوں نے بہت سے جنگ انہوں نے جنگ ہارے نہیں بہت سے جنگ انہوں نے جیتے ٹھیک ہے انہوں نے بہت سے دنیا پر قبضہ کیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اپنے استاد عرستو سے ملنے گئے ٹھیک ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے استاد عرستو سے ملنے گئے ملنے کا ارادہ کیا اس گرد سے وہ اپنے استاد کے ہاں گیا تو وہ استاد کے ہاں گیا جب وہ مکان میں داخل ہوئے تو عرستو سہن میں بیٹھ ہوا تھا سہن بہتے ہیں آنگن کو ٹھیک ہے آنگن میں بیٹھ ہوا تھا مزید مزے سے دوب تاپ رہا تھا تو کیا کہا رہا تھا دوب تاپ رہا تھا یعنی کہ دوب کے مزے لے رہا تھا سکندر آزم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تو سکندر آزم جو ہے وہ آگے یعنی کہ الیکزنڈر دا گریٹ جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ اور بڑے فخر سے فخر فخریہ انداز میں بولا اور کیا بولا مانگ یہ استاد محترم کیا مانگتے ہو تو میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لاکر رکھ دوں گا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے میں آپ کے لیے لا سکتا ہوں گرد استاد کا مقام نہائید بلند ہے تو استاد کا مقام جو وہ بہت بلند ہے یہ پیغمبری کا پیشہ ہے کیونکہ ہر پیغمبر موالنم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے جو بھی کوئی پیغمبر ہے وہ موالنم یعنی تعلیم دینے والا ہی رہا ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسادزہ کے احترام اور عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال کریں خیال رکھیں ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم استاد کی جو احترام ہے اور اس کی جو عزت ہے اس کا ہر وقت خیال رکھیں اور بولے سے کبھی بھی کوئی گستاہی ان کی جناب میں نہ کریں اور کبھی بھی کوئی جو ہے گستاہی وغیرہ نہیں کرنی یعنی کہ کسی طریقے سے بھی استاد کو نیچے نہیں دکھانا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں آشاء کرتے ہیں کہ آپ نے اچھے سے سبق کو سمجھا ہوگا اس سبق کے سوالات ہم آپ کو ضرور پڑھائیں گے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا دیر سر خیال رکھئے گا بابا چاہتین